بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل کینڈی ڈیڈیٹس ویلکم ٹو وی آف لرننگ ڈیر سٹوڈن آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان نیوی کا سلیبس ڈسکس کرنے والا ہوں اگر آپ لوگوں نے پاکستان نیوی میں کسی بھی پوسٹ کے لیے نیوی سیلر کے لیے ٹیکنکل کے لیے نیویل پولیس ڈرائیور کے لیے موزیشن کے لیے ڈائریکٹ ریٹ انٹری سیلر ون ٹو تری کسی بھی پوسٹ کے لیے اگر آپ لوگوں نے اپلائے کے ہوئے آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کمپلیٹ سلیبس نیوی کا ڈسکس کرنے والا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ کے ٹوٹل ایم سی کیوز کتنے ہوں گے ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا کتنے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہے کس وے سے آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہے کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس کے سب سے زیادہ ہم سی کیوز آتے ہیں کس طرح کے کوسٹنز آپ لوگوں کے پیپر میں آئیں گے ایچ این ایوری تینگ ویڈ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سو لیٹ سٹارٹڈ آور ٹوڈے ویڈیو فرسٹ افال آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ این ایوری نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیر سٹوڈن آپ لوگ کے پاکستان نیوی کے اندر کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو انیشیل جو آپ لوگ کے ٹیسٹ کنڈک کی جاتے ہیں وہ آپ لوگ کے دو ٹیسٹ کنڈک کی جاتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ سیکنڈ نمبر کی اوپر ہوتا ہے آپ کا ایک ایڈیمک کا ٹیسٹ تو یہ بیسک دو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان جو انٹیلیجنس کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ لوگ کا اس ٹیسٹ کے اندر دو طرح کی کوچنز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ لوگ کے وربل کے ایک ہوتے ہیں آپ لوگ کے نان وربل کے اچھا ہے دیر سٹوڈن ماشاءاللہ سے ہمارا جو دوزر چوبیس کا بیچ اے تھا پاکستان نیوی کے اندر پاکستان نیوی کے اندر دوزر چوبیس کے جو بیچ ون تھا اس میں ان کی سیلیکشن ہو چکی ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی پاکستان نیوی کے اندر آپ لوگ کی بھی سیلیکشن ہو جائے تو آپ لوگ ہمارے دیئے کے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہنٹرڈ پرسن اس بات کی شورٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کی سیلیکشن ہوگی جو جو میٹریل آپ کو پروائیٹ کریں گے جو چیزیں ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ لوگ کا پیپر ہنٹرڈ پرسن اسی میں سے آئے گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگ کا ٹیسٹ کلیر بھی ہوگا اچھے نمبروں کے ساتھ اور آپ لوگ کا نام میرٹ میں بھی آئے گا تو اگر آپ لوگ میں سے کسی سٹوڈن نے بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہو آپ لوگ ہمارے دیئے کے نمبر پر ویٹسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اے ٹوزیٹ کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو ایچ اور ایوریتنگ پروائیٹ کی جائے گی ڈیلی کی بیس پر آپ کو ویڈیو لیکچرز ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز زوم لائف کلاس سے انتہائی مناسب فی نہ ہونے کے برابر ہم فی لیتے ہیں اور ہنٹرڈ پرسن آپ کی سیلیکشن کی گرنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ ہمارے آلموسٹ کینڈی ڈیٹ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کی بھی سیلیکشن ہو جائے گی اگر آپ لوگ ڈیلی کا کام کریں گے تو نتنگ is impossible اب بات کرتے ہیں دیئے سٹوڈن انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر آپ کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے وربل کا ایک ہوتے نان وربل کا ان دونوں کے جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے ٹیسٹ کے اندر وہ ٹوٹل ون ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ لوگ کے ہوتے ہیں اس کے لئے جو ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے وہ آپ لوگ کا چالیس منٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ ہم آپ لوگ کو میتھر بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح ویدن ٹائم کے اندر اس کو منیج کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں پاسنگ مارکس کی تو یہاں پر جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ پاسنگ یعنی یہاں پر سو میں سے پچاس ایم سی کیوز آپ کے کرکٹ ہونے چاہیے آپ لوگ کے اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے لئے پاس کرنے کے لئے اب سیکنڈ نمبر کے پر بات کرتے ہیں ڈیسٹوڈنٹ آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہوتے وہ ہوتا ہے اکیڈیمک کا ٹیسٹ اکیڈیمک کے ٹیسٹ کے اندر آپ لوگ کے جو وہ کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ لوگ کی انگلیش جو ہے وہ انوال ہوتی ہے تو انگلیش میں آپ لوگ کی ڈیسٹوڈنٹ 9th & 10th کی ٹھیک ہے 9th & 10th کی اگر آپ لوگ گرمور کو اچھے دلکھے سے ریڈ آٹ کر لیتے ہیں most of the time سب سے زیادہ جو آپ لوگ کی کوسٹنز آتے ہیں انگلیش میں وہ پریپوزیشن کی آتے ہیں اس کے علاوہ ناؤن کی آتے ہیں اس کے علاوہ سبجیکٹ وارپ اس کے علاوہ آپ ایڈیکیٹ اس کے علاوہ یہ چیزیں بیسک بیسک چیزیں آپ لوگ کی ٹیسٹ کے اندر انوال ہوتی ہیں سب سے زیادہ پریپوزیشن کے کوسٹنز آتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر میتھمیٹکس ہوتی ہے میتھمیٹکس اگر بات کریں تو یہاں پر 9th & 10th کی میسو وہ 80% یہی انوال ہوتی ہے باقی جو ہے وہ 6 7 8 سبھی باز تم کوسٹن لیے جاتے ہیں سمپل کوسٹنز ہوتے ہیں لیکن کنسپٹ سمجھنا لازمی ہوتے ہیں تو کمسٹری کے اگر بات کریں تو کمسٹری 9th & 10th کی انوال ہوتی ہے فیزکس کی اگر بات کریں تو فیزکس بھی 9th & 10th کلاس کی جنرل نالج جنرل نالج ویسے تو بہت زیادہ وسیع ہے لیکن آپ لوگ نے یہاں پر جو جنرل نالج ریڈ اوٹ کرنا ہے وہ آپ لوگ جنرلی پاکستان کے کرن جو ہے جتنے بھی گورنر جنرل ہیں اس کے علاوہ سی ایم ہے پی ایم ہے وہ آپ لوگ نے تمام طرح ریڈ اوٹ کر لینا ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ اپنوں کے اگزام میں پوچھی جاتی ہیں اسلامیک سٹیڈی کی اگر بات کریں تو اسلامیک سٹیڈی بیسک ہوتی ہے 9th & 10th کی یہ تمام پوسٹوں کے لیے نہیں ہوتی کچھ پوسٹوں کے لیے یہ والی ہوتی ہے اسلامیک سٹیڈی باقی تمام پوسٹوں کے لیے اسلامیک سٹیڈی انوال نہیں ہوتی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ جو پیٹرن کس طرح ہوتا ہے تو یہ سٹیڈی میں ٹوٹل 75 ایم سی کیوز ہوتے ہیں جس کے لیے ٹوٹل ٹائم جو وہ 35 منٹ ہوتا ہے پاسنگ اس میں بھی جو ریشو ہوتی وہ 50% آپ کو کرنی پڑتی ہے یعنی 75 میں سے آپ کو تقریباً 36-37 آپ کو ایم سی کیوز جو ہے وہ کریکٹ کرنے پڑتے ہیں تب جا کر آپ لوگوں کا یہ والا پورشن بھی کلیئر ہو جاتا ہے تو جن سٹیڈنٹ کے یہ والے پورشن کلیئر ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان نیوی میں کس طرح سے سلیکٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ انہیں ڈیلی بیس پر کام کرنا ہے جو سٹیڈنٹ کام کرتے ہیں نا وہ ایک اپنی پروپر روٹینٹ رکھ کر اگر آپ لوگ ہم سے تیاری کریں چاہے آپ لوگ جہاں سے بھی تیاری کریں لیکن ڈیلی کا کام کریں نہ ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اپنے ساتھ خود سنسیر ہے نا اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی سیلیکشن ضرور اور ضرور ہو جائے گی ٹھیک ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا بس جس آپ لوگ ایک رائٹ ڈیریکشن کی نیڈ ہوتی ہے رائٹ ڈیریکشن میں آپ لوگوں نے ایفرٹس کرنی ہے اپنا ہنڈرٹ پرسن دینا ہے ہنڈرٹ پرسن انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی دیں گے تو کبھی آپ لوگ ایک کام نہیں ہوں گے جو سٹوڈن سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح ہوتے لیکن جس آپ لوگوں میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی کا کام کرتے ہیں ہرڈ ورکنگ کرتے ہیں اپنا ہنڈرٹ پرسن دیتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کے پاس کچھ ٹائم ہوتے ہیں دس سے پندرہ دن ہوتے بیس دن ہوتے ہیں آپ لوگ یہ پورے کا پورا اپنا ٹائم دیا کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کی ضرور سیلیکشن ہو جائے گی ہاپفولی ڈیلی سٹوڈن تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہو چکی ہوں گی فردر کسی سٹوڈن کا کوئی کوسٹنز باقی ہو تو آپ لوگ کمیٹ بوکس میں میسج کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفورمیٹو ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھی گا اور دیکھتے رہے گے چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ